ہیلو فرنس بیلکم بیک تو مائی نٹنگ چینل چلیے فرنس ایج کاج ڈیزائن بنا کر کے دکھاؤں گی اسے آپ جو ہے بورڈر پہ بھی بنا سکتے ہیں چاہے آپ اسے فل کارڈیگن میں بنایئے بورڈر نیچے بنا کر کے ایک سیدھا ایک اٹھا جا دو سیدھے دو اٹھا جیسا آپ بورڈر چاہتے ہیں بنا کر کے اوپر اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے دیکھئے میں نے یہ والی بول لی ہے کوئی بھی آپ جو ہے بول لے لیجیے جو آپ کو پسند ہو اور دس نمبر کی میں اس میں سلائل یوز کر رہی ہوں اور اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے دو کے ملٹیپل میں فندے لینے ہیں دیکھئے ایسے دو پھر دو پھر دو ایسے سارے فندوں کو دو دو کر کے آپ کاؤنٹ کیجئے گا تو آپ کے جو ہے فندے جو ہے سیٹ آ جائے گا ڈیزائن تو آپ اسے بورڈر میں بھی بنا سکتے ہیں لیڈیز کار ڈیگر میں بنا سکتے ہیں جن سویٹر پہ بنا سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں اس جو ہے ڈیزائن کو بنا کے ڈال سکتے ہیں تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تھوڑے سی فندوں میں آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گی دیکھئے دو چار شے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ فندوں میں ڈیزائن جو ہے بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے فندے ڈالنے کے بعد میری جو ہے فرسٹ رو اُلٹی سائٹ سے آ رہے ہیں تو اُلٹی سائٹ سے اس رو کو اس طرح سے کمپلیٹ کر لیتی ہوں اُلٹا اُلٹا بون کے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ رو جو سیدھی سائٹ سے آئے گی یہ بیسک رو ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ رو آئے گی سیدھی سائٹ سے اس میں ہم ڈیزائن برائیں گے تو فرنڈز جدی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دیکھئے سیکنڈ جو ہے اس میں اب ہم نے یہاں پہ ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے ڈیزائن ہم کیسے سٹارٹ کریں گے فرسٹ بالا سٹیج جو ہے اسے اس طرح سے اتار لیں گے اب یہ جو دو فندے ہیں اس کے اس طرف سے دیکھیں دو فندوں کے بیچ میں سے ایسے دو فندوں کو چھوڑ کے یہ جو جہاں پہ ہول ہے یہاں سے ہم اس طرح سے لونگ جو ہے سٹیج لیں گے پھر اس طرح سے دھاگے کو گمائیں گے پھر ان دونوں فندوں کو ہم اکٹھا ایسے بون دیں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے بون دیا اب پھر نیکسٹ جو دو فندے ہیں ان کو ہم دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے بس انہیں چار فندوں کو اپنے رپیٹ کرتے ہوئے جانا دیکھیں دو فندوں کے بیچ میں سے ایسے لیا لمبے والا سٹچ پھر دھاگا گھمائیا دو کا ایک کر دیا ایسے بیک لپ سے بھننا ہے اس طرح سے دیکھیں پھر یہ جو دو فندے ہیں ان کو بھی ہم بیک لپ سے دو کا ایک کر دیں گے مطلب کی جو فندہ ہمارا یہاں پہ کم ہوا ہے یہاں پہ بڑھ گیا ہے مطلب کی فندے ہمارے پورے پورے ہی رہیں گے کوئی کم نہیں ہوگا کوئی زیادہ نہیں ہوگا اس طرح سے دھاگا گھمائیا دو کو اکٹھا بندیا بیک لپ سے دو کا ایک کر دیا اس طرح سے پھر یہاں پہ دو کا ایک کریں گے ایسے پھر دو کے بیچ میں سے اس طرح سے فندہ نکالیں گے تھوڑا سا ہم جو ہے اس فندے کو لوز رکھیں گے دھاگے کو گمائیں گے سلائی کے اوپر ان دو فندوں کو اکٹھا بونیں گے بیک لپ سے اس طرح سے پھر ان دو فندوں کو اکٹھا بونیں گے اور جو لاسٹ والا فندہ ہے اسے ہم سیدھا بونیں گے اب آ جائیے سیکنڈ رو سیکنڈ رو ہم کیسے بنائیں گے ایک فندہ اتاریں گے اب جے جو دو کا ایک کیا ہوا ہے اسے ہم ایسے سیدھا بون لیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے ان تین فندوں کو اٹھا بونیں گے ایسے ایک دو اور تین پھر بیک سائیڈ دھاگہ کریں گے جے جو دو کا ایک یہاں سے کیا تھا ان دو کو اس طرح سے اس فندے کو ایسے بنیں گے دو کا ایک جو کیا تھا پھر تینوں فندوں کو ہم اٹھا بونیں گے ایک دو تین پھر بیک سائیڈ دھاگہ اس فندے کو سیدھا بوننا پھر اپنی طرف تین فندے اٹھے یہ رونگ سائیڈ والی رو ہے دھیان سے دیکھنا آپ نے اس فندے کو اٹھا بنایا پھر تین فندے ہمارے آئیں گے اٹھے اور اس فندے کو ہم ایسے بننے گے اب آ جائیے دوسری بار دوسری بار پھر سے وہی ڈیزائن اسی طرح سے ہمارا جو ہے بنے گا ایک فندہ اتارا اب ان دو فندوں کے بیچ میں سے ایسے ایسے لیا یہ فندہ لیا پھر دھاگے کو گھمائیں گے سلاحی کے اوپر دو کا ایک کر دیں گے ایسے پھر اب ان دو فندوں کو اکٹھا بنیں گے بیک لپ سے سیدھا ایسے پھر ان دو فندوں کے بیچ میں سے لونگ سٹچ نکالیں گے ایسے لونگ جو ہے لمبا فندہ نکالیں گے پھر دھاگے کو سلاحی کے اوپر لپیٹیں گے اور دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے ایسے پھر دو کا ایک ایسے پھر بیچ میں سے فندہ لینا ہے لمبا پھر دھاگے کو گھمائیں گے دو کا ایک پھر ان دو کا ایک کریں گے اس طرح سے بس انہیں چار سلاحیوں کو آپ نے رپیٹ کرتے ہو جانا ہے بہت ہی سندر سا جب آپ کا ڈیزائن جو ہے بنے گا جب پورا ڈیزائن بنے گا تو آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کتنا پیارا سا ڈیزائن جو ہے آپ کا بن رہا ہے اس طرح سے دو کا ایک کیا لاسٹ میں اس فندے کو اس طرح سے بن دیا دیکھیں اس طرح سے آئے گا جائن اب دوسری سائٹ سے ایک اور پھر سے دیکھ لیجئے ایک فندہ اتارا اس فندے کو سیدھا بنا ایسے اپنی طرف داگے کو کر کے ان تینوں فندوں کو ایک ایک کرتے ہوئے بنیں گے ہم الٹا ایک دو تین پھر بیک سائٹ دھاگا اس فندے کو سیدھا جو فندہ ہم سیدھا بنیں گے وہ یہاں سے دو کا ایک کیا ہوا ہے بس یہی دیان رکھنا ہے آپ نے تین فندے الٹے یہ ہے ہماری الٹی سائٹ والی جو رو ہے وہ ایسے بنیں گے تین فندے الٹے اور ایک فندہ سیدھا سیدھا فندہ ہم نے بو بنانا ہے جو ہم نے دو کا ایک کیا ہے اور الٹے فندے ہم نے ایک لمبا سیدھا جو کھینچا تھا وہ اور باقی دو فندے دوسری اس طرح سے ہو گیا ابھی دیکھیں دو بار ہمارے ڈیزائن جو ہے اس طرح سے بن کے آئے دیکھیں بہت ہی بیوٹی فل سا ڈیزائن ہے جب آپ بناوگے تو بہت ہی سندر سا ڈیزائن جو ہے بن کے آئے گا تو ایک دو بار میں اور بنا لیتی ہوں پھر اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں یہ چار بار میں نے ڈیزائن بنایا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیزائن دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے دو دو فندوں کا ڈیزائن ہے تو بہت ہی پیارا سا جو ہے اس کی لوگ کہا رہی ہے دیکھیں بہت ہی سندر اور چھوٹا چھوٹا سا ڈیزائن ہے چھوٹی جو ہے دو دو فندے کا ڈیزائن ہے چھوٹی بوٹی کا ڈیزائن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے thank you very much